محمد عبدالخیوم نائف زلہ صدر اخلیتی سیل محبوب نگر وہ خواجہ پاشا صدر ٹون اخلیتی سیل جرچلہ نے ایک صحفتی کانفرنس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ نو تعمیر شدہ تحصیل دار دفتر پر اردو میں نام تحریر نہ ہونے پر اپنی برہمی کا احسار کیا اور کہا کہ تلنگانہ ریاستی حکومت نے اردو کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ دینے کے باوجود اردو کے ساتھ سونتلا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے جو کے باعث تشویش ہے انہوں نے مقامی رکنے ایس ایم نے جاکٹر سی لکشمہ ریڈی سے اپیل کی کہ وہ فوری اہدداروں کو ہدایت دے کہ تحصیل دار دفتر پر اردو میں نام تحریر کروائیں تاکہ چیف نیسٹر کے چندر شکر راؤ کے اعلان کردہ دوسری زبان اردو کے ساتھ انصاف ہو سکے مارڈو کے ساتھ انصاف ہو سکے موسیقی 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 موسیقی